پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قادیانی ہے تو جناب اس کا صحابہ کرام سے اس کا ذہن نہیں ملتا یا جناب اہلِ بیعت کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے بعض وقت پتہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے لیکن پھر بھی دوستیاری نبھا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اٹھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو مسلمان کا کیا مطلب ایک اچھے مومن کا سچے مومن کا کیا کردار ہونا چاہی ہے بات یہ ہے کہ ہمیں جو دین نے سمجھایا ہے جو اللہ تعالی نے بتایا ہے وہ اتنا واضح ہے اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤگے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھر بھی وہ دوستی کریں ایسوں سے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں اگرچہ ان کے باپ ہوں اگرچہ ان کے باپ ہوں تو کیا ہے کہ جو اللہ رسول کا مخالف ہے اب اللہ رسول کا مخالف ہونا خواہ وہ دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے یا وہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی وجہ سے ہے یا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے ہے یا وہ خدا کے پیارے بندوں اولیاء کرام کی گستاخیوں کی وجہ سے ہے جو بھی اللہ رسول کا مخالف ہے یہ ساری ڈیٹیل اسی کے اندر آتی ہے یہ ساری ڈیٹیل اسی کے اندر ہے یعنی آپ اس میں سب سے لاست اولیاء کرامی لے کے آئیں گے نبی پاک علیہ السلام کی گساخی کو تو ہر معمولی سی اقل والا مسلمان بھی سمجھتے ہیں نا اولیاء کرام کا معاملہ حدیث قدسی میں فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں تو اس سے سمجھ آگیا کہ اولیاء کرام کا بھی جو مخالف ہے وہ خدا کا کتنا مخالف ہیں اب جب کسی بندے کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ایسے مومن لوگوں کو پاؤ گی نہیں مراد یہ ہے کہ مومن ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ خدا رسول کا بندہ مخالف ہے وہ اولیاء کرام کو بابے کہتا ہے وہ اولیاء کرام کو جھوٹی کہانیاں کہتا ہے وہ اولیاء کرام کا مزاق اڑاتا ہے یا وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے یا وہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسے دشمنانے خدا و رسول کو تم دوست رکھنے والا مومن نہیں پاؤ گی اب سب سے پہلے تو اسی آیت کے پیمانے پر رکھیں یہ دوستیاں کرنے والے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اس آیت کی روح سے قوم یؤمنون ہیں یا نہیں قوم یؤمنون ہیں یعنی قوم مومنین ہیں یعنی نمبر دو یہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہسی مزاق بنایا ہوا ہے انہیں اپنے دوست نہ بناو تو جن کی نظر میں دین کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے جن کی نظر کے اندر دینی احکام شریعت کے احکام دینی شعار داڑی امامہ اور دینی اصاف اور نمازیں اور یہ دینی کام اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں اور آپ کے طریقے جن کی نظر میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے تو جنہوں نے انہیں مزاق بنایا ہوا ہے فرمایا انہیں اپنا دوست نہ بنا تیسری آیت مبارکہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو ایسا نہ ہو کہ تمہیں آگ چھوئے تمہیں جہنم کی آگ چھوئے تو ظالموں کی طرف نہ چھکو چوتھی آیت مبارکہ ہے کہ بندہ اگر بھول کر کسی کے باز بیٹھ جائے جیسے ہوتا ہے بھی فیس بک کھولا تو کسی کی ویڈیو سامنے آگئے یا کسی محفل میں گیا اور وہاں پر کچھ اس طرح کا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا کچھ الڈی سیدھی ہانک رہا تھا تو فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں بھلا دے بھول کر بیٹھ جاؤ فلا تقعد بعد ذکرہ مع القوم الظالمین تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ انداز ہے جو ہم کہتے ہیں نا یا بھول کر بھی یہ کام نہ کرنا تو فرمایا کہ بھول کر ہو جائے تو جیسے یاد آئے تو فرمایا پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی جو کارساز حقیقی ہے جو عالم الغیبی والشہادہ ہے جو حکیم ہے علیم ہے خبیر ہے علیم بیدات صدور ہے کائنات کا پیدا کرنے والے انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے ایک ایک خیال کو عزل و عبد کی تفصیل کے ساتھ جاننے والا ہے جب اس نے یہ احکام دیئے ہیں اب اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں میری عقل یہ کہتی ہے میری سوچ یہ کہتی ہے تو وہ سمجھ رہے کہ وہ اپنی عقل کو کہاں رکھے جانا وہ چلا رہا ہے تو لہذا جو خدا رسول کے احکام ہیں ان پر عمل کیا جائے اور ایمان بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اور یہ جاتے آج کے زمانے میں پتہ نہیں چلتا آج کا زمانہ ویسا بنتا جا رہا ہے جو فرمایا کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا شام کو مومن تھا لیکن گھر جا کے فیس بک کھولا یا ٹی وی کھولا یا اس نے یوٹیوب کھولا اور وہاں پر اللہ کے نبی کے گستاخ صحابہ کے گستاخ اور اولیاء کے گستاخ اور یہ سارے سننا شروع کیے اور ان راتوں کے اندر ہی اس کے ایمان استغفراللہ